نمسکار دوستو میں آپ کا دوست رمیس سواگت کرتا ہوں فیوچر تک میں کرن جہور کو اب صرف سلمان خان کے نام کا سہارا ہے یا فر ریالٹی سو بگ بوس اوٹیٹی کی ہوشٹ بن کر اب ان کی نئی شروعات بھی کریں گے جیہاں دوستو بتا دیں کہ آپ سب کو تو پتا ہی ہے کہ چھوٹے پردے پر بگ بوس کے ایک لئے سیزن کو لے کر تیاریاں ہیں وہ جہوروں پر ہے اب سو پرسارت کرنے والوں نے اس کے پہلی پہلے جو اس کی ہوا بننے آنے کے لئے جو اوٹیٹی پر الگ سے ایک ریالٹی سو بگ بوس اوٹیٹی بنا ڈالا ہے اور سلمان خان والے سو کی اگوانی کے لئے اوٹیٹی پر جو بگ بوس سو ہونے جا رہا ہے اس کا اینکر کرن جہور کو بنا ڈالا بتا دیں کہ سوسان سنگھ راجپورت کی کتھیت ہاتھ متیا کے معاملے میں ڈیجیٹل میڈیا پر جبردست طریقے سے ٹرول ہوئے کرن جہور کو اب ڈیجیٹل منورنجن جگت میں بطور ہوشٹ یا اینکر اپنے پہچان بنانے کی یہ دوسری کوسس ہو گئے اب اس کے بعد نیٹپلیکس پر پرسائرت ہوا ان کا سو وہارڈ دے لاؤ درسکو نے پوری طرح سے نکار دیا تھا ڈیجیٹل دنیا کے لئے کرن جہور نے دھارماتک نامک ایک الگ کمپنی بھی بنا رکھی ہے لیکن اس کی بنائی فلم گلٹی کو چھوڑ باقی سوچ درسکو نے پسند نہیں کیے ریلٹیزو بگ بوس اوٹیٹی کا خوشٹ کرن جہور کو بنانے میں سلمان کھان کا بڑا ہاتھ بتایا جا رہا ہے بطور نرماتا کرن جہور اپنے کرین کے سب سے چنوتی پرن دور سے اب گزر رہے ہیں میگا بزٹ فلموں کلنک اور سٹوڈنٹ آف دے ایئر ٹو کے فلوپ ہونے کے بعد سے دھرما پروڈیکشن کے ہاتھ تنگ ہے اور ان کی فلموں پر پانی کے طرح پیسہ لٹاتی رہی کمپنی فوکس سٹار سٹوڈیوز کو ڈیزنی نے خرید لیا تو وہاں سے بھی خات پانی آنا بند ہو گیا اب سال سال سے بن رہی ان کی فلم برماستر کا بجٹ کترہ جا چکا ہے فلم کب کی بنی پڑی ہے لیکن ریلیز کب ہوگی اس کا کوئی آتا پتا ہی نہیں ہے بطور نردیسک کرن جہور میگا بزٹ فلم تکت بنانے کی تیاری میں تھے اس میں پیسہ لگانے سے پہلے ڈیزنی نے منہ کیا پھر ان کے ساتھ آئی کمپنی لائکا پروڈیکشن سے بھی بات نہیں بن پائی اب گنج اور بیتے سال کی باتیں بسار کر پھر سے اپنی نئی برانڈنگ کرنا چاہتے ہیں کلی بوائز سے مسہور ہوئی جوڑی رڈویر سنگ اور آلیا بھٹ کو لے کر وہے ایک نئی فلم کا علیان کر چکے ہیں فلم میں دھرمیندر سبان آجمی اور جے بچن کو بھی وہے لے آئے ہیں لیکن فلم انڈریسٹی میں اس فلم کو لے کر کوئی خاص اللہ مچا نہیں ہوا بنانے کے لئے کرن جوہر اپنے ہیرو رڈویر سنگ کے ساتھ اسی ہفتے دلی درسن بھی پہنچے لیکن وہاں بھی کسی نے کوئی خاص توجہ ان دونوں کو ہی نہیں دی اب کرن جوہر لوگاتار کوسس کر رہے ہیں کسی طرح فلم انڈریسٹی میں ان کا رواب پھر سے ویسا ہی گالی ہو جائے جیسا سوسانت کے ایسا میں ندن سے پہلے تھا لیکن بات نہیں بڑھ رہی اب کرن جوہر کے برانڈنگ کے لئے وائکوم اٹھارہ کمپنی کے اوٹیٹی ووڈ نے بیڈا اٹھا دیا اور وائکوم اٹھارہ نے کرن جوہر کے نرمانت ان فلموں کے وطرنہ دکھار کے لئے موٹی رقم وعدہ کر دیا جہاں موٹی رقم کا وعدہ بھی کر دیا یہ خبر آپ نے جان ہی لیا ہے اب کرن جوہر اب اس کے اوٹیٹی پر خوشت بن کر اپنی برانڈنگ تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی بلکہ اپنے آنے والی فلموں کے لئے زمین بنانے کی شروعات بھی اسے مانا جا رہے ہیں سلمان خان کی پچھلی فلم رادی ور موسٹ وانٹیڈ بائی کی ریپورٹ بھی اس کا ایک بڑا کارن مانی جاری ہے ووٹ نے اپنے اوٹیٹی ایک سو بگ بوہس اوٹیٹی پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے بکریت پر سلمان خان نے اس کا ٹیجر بھی جاری کیا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اس کا ہوشٹ و کرن جاری ہوں گے ریالٹی سو بگ بوہس اوٹیٹی ووٹ پر چھہ ہفتوں تک چلے گا آٹھ اگست سے شروع ہونے والا اس سو سے وائکوم کو امید ہے کہ اس کے ایپ کے ڈائلوگ بھی پڑیں گے اس کے لئے اس بار ریالٹی سو بگ بوہس اوٹیٹی کی لائف فیڈ میں بھی اس ایپ پر رات دن چلتی رہے گی یہ سو ختم ہوگا تو وہیں سے وائکوم اٹھارا کے چینل پر لست پر بگ بوہس پندرات شروع ہو جائے گا دوسرے اس خبروں کو لے کر آپ کا کیا کرنے پر جروع بتائیں اگر آپ چینل فیوچر تک پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب بھی کریں تھینکیو